بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to the escape physical therapist امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں حاضر ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے about the structure of vein یہ وہ والے blood visits ہوتے ہیں جو کہ oxygen poor blood کو throughout the body سے لے کر ہٹ کی طرف لے جاتے ہیں لیکن veins کا structure arteries سے تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے کیونکہ ایک تو اس میں oxygen poor blood جاتی ہے جس کا pressure بہت کم ہوتا ہے تقریباً 7 mm of mercury اور اس blood کو پش کرنے کے لیے پیچھے سے کوئی pumping argon بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے vein کا جو structure ہے وہ arteries سے change بنا دیا گیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہر ایک vein 3 layer سے بنا ہوتا ہے سب سے پہلے اور outer most layer کو tunica adventitia کہاں جاتا ہے یہ layer vein کو structure اور shape دیتا ہے دوسرا اور middle layer tunica media ہوتا ہے یہ smooth muscle cell سے بنا ہوتا ہے جو vein کو allow کرتا ہے کہ وہ narrow ہو جائے یا wider ہو جائے third اور inner most layer tunica intima ہوتا ہے یہ smooth endothelial cell سے بنا ہوتا ہے جو blood کو vein میں easily pass ہونے دیتا ہے یہاں تک جو ہم نے discuss کر لیا وہ artery اور vein دونوں میں سہم ہوتا ہے اب آتے ہیں ان changes کی طرف جو کہ vein کو artery سے different بناتی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کر لے تو vein میں wall ہوتی ہے اور یہ wall جو ہے وہ blood کی back flow کو روکتی ہے اور اس blood کو ایک ہی direction میں move ہونے دیتا ہے یہ walls آپ کے لگ میں بہت important role play کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ blood نے against the gravity move کر کے heart میں آنا ہوتا ہے دوسرا بڑا change یہ ہوتا ہے اگر ہم تیونی کا میڈیا کو دیکھیں تو vein میں elastic اور muscular tissue یا لیئر کے بجائے collagen fiber کا amount زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے vein بھی ہیں جن میں smooth muscle تقریبا نہیں ہوتے ڑا 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 the veins of Cancelius bone and the venous space of Carpora Kevinosa and Carpus Pangeosum.